چار سو جہاز وہاں اٹھ ای ٹائم کھڑا ہو سکتا ہے میں شپوں کی بات کر رہا ہوں چاہ بہار میں ڈیڑ یا دو کھڑے ہو سکتے ہیں اور پاکستان گوادر میں اور یہ برعظم کا نیا رستہ ملا it's a new way for چین so he can sell his goods instead of so many days he can reach here in 10-12 days in گوادر and go to all the afrika and the middle east and the other countries میرا خیال ہے کہ امریکن الیکشن کے بعد میں اس پوزیشن میں ہوں گا کہ اس پر تبصرہ کر سکوں کیونکہ ٹرمپ کے سٹینڈ میں اور بائیڈن کے سٹینڈ میں فرق ہوگا so نومبر کے الیکشن کے بعد میں اس پر تبصرہ کر سکوں گا ابھی کروں گا تو وقت سے بہت پہلے ہوگا چین نے اصل ترقی ریلوے میں کی ہے جہازوں میں نہیں کی بحری جہازوں میں اتنی نہیں کی انہوں نے فلائنگ میں اتنی چین نے جو ترقی یہ آپ وہاں جائیں میں بیجنگ شنگائی کی بات نہیں کر رہا میں تو بات کر رہا ہوں آپ جائیں ادھر چندو اور چندو تک جائیں اور وہاں جائیں آپ ہنیان پروونس میں جائیں اور آپ کو پتہ لگے گا کہ چین کی ٹرین کیا ہے تو چین نے ہمیں چین سے ریلوے میں فائدہ اٹھانا چاہیے تھا اس کی ایکسپرٹیز کا سڑکیں گلیاں پل تو ہر کوئی بنا لیتا ہے ہم نے چین کے ایکسپرٹیز کی اشد ضرورت تھی ریلوے میں وہ ہم نے نہیں اٹھائی میں چین کو مستقبل کا سپر پاور دیکھ رہا ہوں میں جی ہوں یا مروں میں ستر سال کا ہونے والا ہوں اور میں زندہ رہا ہوں میں چون لائی کے وقت چون لائی سے میں نے ملاقات کی ہوئی ہے میں چون لائی کے وقت سٹوڈنٹ لیڈر تھا میں جی ہوں یا مروں مستقبل کا لیڈر جو ہے وہ چین ہے اور مستقبل چین کا ہے ان کی ایکانومی ہو ان کی بینکنگ ہو ان کی ٹرانسپورٹ ہو ان کی ٹیکنالوجی ہو ان کا کمپیوٹر ہو ان کا نو ہو سپر پاور چین ہوگا میری اس بات کو ریکارڈ کر لیں چین جو ہے وہ بڑے مجھے ہوئے اور دور اندیش لوگ ہیں چینی تھنڈی کھاتے ہیں چین جو ہے وہ فریج میں لگا کے کھاتا ہے وہ سو سال پہلے سوچتے ہیں کسی نے سوچا تھا کہ ہانگ کانگ میں چین نے جو سوچا تھا کہ ہانگ کانگ پہ ایک دن چین ہوگا اسی طرح تائیوان پہ بھی جو چین سوچتا ہے ایک دن تائیوان پہ بھی چین ہوگا اور اسی طرح دنیا میں چین کا جھنڈا لے رائے گا اور چین جو ہے یہ سامراجی طاقتوں کو شکست دے گا ہے انہوں نے لاؤ بنایا ہے ایک ابھی سلامتی کا اس پہ لوگ رییکشن وغیرہ کریں ہم تو چین کے ساتھ ہیں جو چاہے وہ سنکیانگ ہو چاہے وہ ہانگ کانگ ہو چاہے وہ کیوشو ہو چاہے وہ چن ہو چاہے وہ چند ہو چاہے وہ چندو ہو ہر جگہ ہمارا ٹیسٹڈ فرینڈ جو ہے اور ہماری دوستی ہمالیا سے بلند جو ہے وہ چین کے ساتھ ہے ہم چین کے ساتھ کھڑے دیکھیں ابھی جو جارج کا کیس ہوا ہے امریکہ میں بلیک نسلی فسادات کی جو اس کی گلہ دبایا ہے ایک پولس والے نے کیا وہ انسانیت نہیں ہے جس سے سارا امریکہ جو ہے وہ جا گیا اور ساری امریکہ میں ایک تحریک چل رہی ہے بڑی حکومتیں کرتی ہیں ایک دوسرے کے خلاف لیکن چین کا کچھ نہیں بگڑے گا چین will be on victory stand دیکھیں چین کے ساتھ اگر اس علاقے میں کھڑا ہے تو دل سے پاکستان کھڑا ہے ملائشیا سے شروع ہو جائے انڈونیشیا سے شروع ہو جائے جبوٹی سے شروع ہو جائے اور بینکاک سے شروع ہو جائے سو پاکستان کی دوستی ہمالیا سے بلند ہے چین کے ساتھ اور پاکستان ہندوستان کے ساتھ تمام مسئلوں پر باتچیت سے مسئلے حل کرنا چاہتا ہے جس میں مسئلہ کشمیر ہی سب سے بڑا مسئلہ ہے اگر وہ مسئلہ کشمیر پر باتچیت نہ کرے تو باقی تو ہمارا اس سے کوئی جھگڑا نہیں ہے ہماری سردیں پہلے سے ڈیمارکیشن ہوئی ہوئی ہے ہمارے معاملات جو ہیں اب جو کشمیر میں جو اس نے یہ قانون سازی کی اور وہاں تیس ہزار اپنے آر ار ایس کے لوگوں کو وہاں بسانے جا رہا ہے اس پہ بات بڑھ سکتی ہے لیکن میں انڈیا کے معاملات کو پچیدہ دیکھ رہا ہوں میں مودی کو بطور ایک وی انری لیڈر یا مستقبل کا لیڈر یا دیوار کے پیچھے دیکھنے کی صلاحیت نہیں کر رہا جو عمران خان اس وقت جس طرح اپنا کیس لڑ رہا ہے وہ مودی میں وہ صلاحیت نہیں ہے اور عمران خان نے اپنا کیس بہتر طور پر لڑا ہے